میں آپ کا دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں ریلی اپریشیٹ کیونکہ میں خود لائف میں کراچی میں اتنی کم دفع گیا اور مجھے اندازہ کہ کراچی سے آنا اور وہ بھی جانا ایک سب سے پاکستان کا جو بیکورڈ ایریا ہے ہمارا پرندازر خان میاں والی یہ پوری رینج پاکستان کے بیکورڈ ایریا میں کنسیڈر کی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا وہاں پر خان صاحب نے ایک حسیٰ انویسٹی کھڑی کر دی اور آپ بھی ادھر پہنچے بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے علی عمران مرزا صاحب علی عمران مرزا نے ہمیں کچھ نمل کے بارے میں نمل کینیڈا میں کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں بتایا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ہماری بات ہوئی تھی علیمہ خان صاحبہ سے آپ نے سنی کچھ طلبہ و طلبہ سے بات ہوئی ناظرین صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی قیادت بے شک قیادت بہت اہم قدار ادا کرتی ہے ہمارے ملک میں قیادت کا فقدان رہا ہے یہ ہماری ملک کا علمیہ بھی رہا ہے لیکن آج پاکستان کو الحمدللہ ایک اچھی قیادت میسر ہوئی ہے ایسے جنرلسٹ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن میں نے بہت غور سے دیکھا پاکستان کا پرسپشن جو ہے وہ دنیا بھر میں تبدیل ہوا ہے عمران خان صاحب ان کی ایک خود اپنی پرسنیٹی ہے لوگ ان کو جانتے ہیں جس کی وجہ سے اور پھر یونائٹیڈ نیشن جنیوہ کنونشن پھر کشمیر محاص پر مطلب ہر اس جگہ پر جہاں پاکستان کی نمائندگی ہمیں ملے وہ عمران خان صاحب کی صورت میں نظر آئی یہی نہیں عمران خان صاحب نے کشمیر کا جہاں مقدمہ بہت اچھی طرح لڑا وہیں آج انہوں نے ان کی گورنمنٹ نے ایک اغوان پیس معاہدہ کر دیا جس کے بعد ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور اغوانستان میں خاص طور پر امن قائم ہوگا پاکستان میں الحمدللہ اس وقت امن و امان کی صورت بہت اچھی ہے جناب وہاں جاتے ہوئے خوفزد کوئی خوف کا علم نہیں ہے آپ دیکھیں دنیا بھر کے بلوگر جا رہے ہیں سیاحت کے لئے جا رہے ہیں سیاحت اروج پر ہے ٹورزم انڈسٹی جو ہے اس وقت بالکل اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے دنیا میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا ہے لیکن پاکستان واحد کنٹری جہاں کے بارے میں بلوگر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ان دس ملکوں میں ہے جہاں پہ سیاحت کے لئے سب سے بہترین اور موضوع جگہ ہے دوسرا وہاں پہ نیچرل بیوٹی ہے اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز پاکستان میں دیئے جو ایک عام آدمی یا ایک انسان اپنی فیملی کے ساتھ جا کے دیکھنا چاہتا ہے اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں اللہمہ اقبال کا شہر آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات اپنے حسن محبوب شیق کو اجازت دیجئے پاکستان کینیڈا زندہ باد کے ساتھ لیکن میں چاہوں گا کہ جو پاکستان اور کینیڈا زندہ باد کا نعرہ لگا ہے وہاں پر اس کو بھی آپ دیکھیں پاکستان کینیڈا زندہ باد اللہ حافظ پاکستان کینیڈا زندہ باد پاکستان کینیڈا زندہ باد پاکستان کینیڈا زندہ باد